نمسکر دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہون کا آنے والا اپیسوڈ کا بھی جات دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ اس سمیں سب سے زیادہ دکی عوستہ میں نظر آ رہا ہے آگرکار مہون کیونکہ مہون سفائی دے تو دے کیسے کیونکہ دوستو اسی کے فون سے میسیج گیا تاکہ تلاک کے کاغش بننے چاہیے رادہ اور مہون کے نام سے اور واقعی دوستو ان سب میں جو ہاتھ ہے وہ کسی اور کر نہیں بلکہ وہ دامینی کا ہاتھ ہے کیونکہ دامینی نے مہون کا فون لیا تھا اور مہون کے فون سے خود میسیج کیا تھا تاکہ رادہ کا سک کسی اور پر نہیں بلکہ مہون پر جائے اور رادہ کے من میں درار آ جائے مہون کے لیے لیکن دوستو آخر کار مہون کرے بھی کرے کیا کیونکہ دوستو اس کے فون سے جب میسیج گیا ہوا ہے تو وہ سفائی دے گا کیسے حالانکہ مہن بولتا ہوں نظر آ رہا کہ میں نے کوئی میسیج نہیں کیا ہے رادہ میرا بشواس کرنے کی تم کوشش کر سکتی ہو حالانکہ یہ دوستو رادہ کے پاس میں اس سمیں کوئی آپسن بھی نہیں ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ سادھی ہو رہی تھی اس سمیں مہن نے بولا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھ مہینے کے بعد میں ڈیوارس دوں گا اور واقعے میں دوستو اب یہ چھ مہینے والی کہانی جلد ہی لوگوں کے بیچ میں آتی ہوئی نظر آنے والی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہن کو لگاتار اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ اگر رادہ کو اس گھر سے کوئی الگ کرنا چاہتا ہے اور رادہ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر گن گن کے اوپر اٹیک ہوتا ہے ان سب کے پیچھے کسی اور کا نہیں ہاتھ ہو سکتا بلکہ اس چیز میں دامنی کا ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن آخرکار مہن کے پاس میں ابھی کوئی ثبوت ہے نہیں کیونکہ مہن نے بول دیا ہے جس دن دامنی کے خلاب کوئی ثبوت مل جائیں گے دامنی اس گھر سے نہیں بلکہ سیدھا سیدھا جیل میں ہی سپ کرا دیں گے اس کو دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے لیے گھنی ہی دلچسپ نظرہ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس سمیں سبھی لوگوں کو کماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ واقعی دوستو بہت زیادہ برا ہو رہا ہے اور بہت ہی الگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگوں کو کماننا الگ ہے